بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور یہ ہے ہمارا لیسن نمبر ٹو جس میں ہم نے بات کرنی ہے سیٹنگ ارنجمنٹ کی سگنیفیکنس آف تا سیٹنگ آپ کے روم کی جو سیٹنگ ہے وہ اس کے کیا کیا ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ اور اس کے کیا ایمپورٹنس ہے ہم یہ بات کر لیتے ہیں سائیکلوجیکل پوائنٹ آفیو سے اس کی ایمپورٹنس یہ ہے کہ ایک ڈاک، کراؤڈڈ، سٹفی، نوائزی اور مستی روم جو بلکل کچھا کچھ بڑا ہوئے اور کسی چیز کی کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے اور وہ اندھیرے والا ہے اور ہجوم مچا ہوئے اس روم کی بجائے اگر آپ لوگوں کو ایک ایسا روم دیں گے جو کہ لائٹ ہے کافی اس میں جگہ ہے ہم نہیں ساری چیزیں پہلے ڈسکس کی ہوئی ہیں آپ کو یاد ہوں گی کہ روم کا ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ لوگ سو جائیں گے یہ انکمفرٹیبل ہوں گے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے آلڈری ڈسکس کی ہوئی ہیں ہم کیا کریں گے ہم سمپل ایک چھوٹا سا گو تھروں دیں گے اور یہ سارے پوائنٹس کو کور کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ پلیزنٹ ہونا چاہیے اور اٹلیسٹ یہ اتنا اچھا ہونا چاہیے جتنا ایک روم کو اچھا ہونا چاہیے کمفرٹیبل ایزی ٹھیک ہے پھر جی پرس اپ چل آپ کا جو روم ہے نا وہ ایک میسیج کنوے کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک میسیج کنوے کر رہا ہو آپ خود روم میں اینٹر ہوں اور روم میں اینٹر ہو کے اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ یہ روم میرے بارے میں I mean پریزنٹر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یہ روم اس ارگنیزیشن کے بارے میں کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ روم میرے میسیج کے بارے میں کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ سیٹنگ کیا کنوے کر رہی ہے یہ وہ کنوے کر رہی ہے جو میں چاہ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے پھر جی سپیکر کنسنٹریشن جو روم ہوتا ہے نا وہ سپیکر جو ہے وہ کس طرح سے کنسنٹریٹ کرے گا اس کی ابلیٹی کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل بھی کر سکتا ہے اور ڈسرپ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے ڈسرپٹنگ یا ڈسرپٹیب سیچویشن کے اندر اگر روم کی آپ کی سیٹنگ اچھی ہے تو آپ ان کو اس کو اور بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں پھر جی کنوپلیمنٹری کریکٹریسٹکس کیا ہیں آپ کے روم کے اندر سیٹنگ شوڈ بھی سیلیکٹید on the basis of what will be کنوپلیمنٹ what will کنوپلیمنٹ the presentation ٹھیک ہے یہ سیٹنگ جو ہے یہ ایفیکٹیب ہونی چاہیے کمفرٹیبل ہونی چاہیے well sorted ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر کمفرٹیبل for the audience یہ کمفرٹیبل ہونی چاہیے یہ بات ہم نے پہلے بھی کر لیا ظاہر ہے جو پریزنٹیشن ہوتی ہیں وہ تب ہی کی جاتی ہیں جب کسی نئی چیز کو اڈاپٹ کروایا جاتا ہے کوئی نیا پروسیجر کوئی نئی سرویس کوئی نیا سپائر کوئی نئی پولیسی کوئی نئی انفرمیشن کوئی نئی اپروچ ٹھیک ہے تو جب بھی کسی نئی چیز کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے یعنی مشکل ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ طرح سے بیہیو کرتے ہیں یہ ہم نے last lecture میں بات کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس ساری چیز کو مطلب بیہیوئر تک وہ ڈسٹریکٹر تک سوچنے کی بجائے اگر ہم یہ کریں کہ ہم روم کو کمفرٹیبل بنا دیں تو اس طرح کی questions بہت ہی کم ریز ہوں گی اور این ممکن ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر سکیں ایزی لی ٹھیک ہے کمپارٹیبلی وہ گندے کروڈی کچا کچ بڑے ہوئے نویزی روم سے ٹھیک ہے پھر جی جو سیٹنگ ہے وہ کمفرٹیبل ہونے چاہیے فوکس کر سکیں ایسا نہ ہو کہ کچھ روم کے اندر ایسی چیزیں ہوں جو ان کی اٹنشن کو ڈیورج کر رہی ہوں ٹھیک ہے پھر آجی سیٹنگ کنسیٹریشن اور روم آرینجمنٹ پھر آجی سیٹنگ کنسیٹریشن کنسیٹریشن ڈیریکٹ سیٹپ پھر آرینجمنٹ کنسیٹریشن شوڈ بی آرینجمنٹ آرینجمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ پہلے جا کے ماں پہ چیک انڈ بیلنس کر سکتے ہیں تو آپ کو سیٹنگ آرینجمنٹ کو ضرور فوکس کرنا چاہیے اس کی کچھ کریکٹریسٹک ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں آرینجمنٹ کے سائز کے حساب سے ہم روم کو جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں اس کے اندر جو سیٹ ہیں وہ آرینجمنٹ کے سائز مینج ہونی چاہیے وہاں پہ پھر آرینجمنٹ کامپوزیشن اگر تو ہمیں جو آرینجمنٹ ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو پریزنٹیشن اس کو ٹرینڈ کرنے کے لیے کس ٹائپ کے لوگ آرہے ہیں مطلب ان کا رینک ان کا سٹیٹس کیا ہے اگر کچھ ایسے لوگ آرہے ہیں جن کا سٹیٹس ہائے ہیں کچھ ایسے لوگ آرہے ہیں جن کا سٹیٹس لوگ آرہے ہیں پھر اس حساب سے ہم ہائی والوں کو آگے بٹھائیں گے وغیرہ وغیرہ یہ آرینجمنٹ پھر آرینجمنٹ کے حساب سے ہوگا پھر جی ورکسپیس اگر تو ہم نے ان کو کوئی نوٹس دینے رائٹ کرنے کے لیے کوئی نوٹ ہم نے ہینڈ آؤٹس دینے کرنا پڑتا ہے تو کیا وہ اس شیپ میں بیٹھے ہوئے یا ان کا سٹیٹن آرینجمنٹ ایسا ہے کہ وہ آپس میں کمیونی کر سکیں ٹھیک ہے پھر اگر آپ کی ڈیوریشن لونگ ہے آپ کی پریزنٹیشن کی فر ایک اپکی پریزنٹیشن لے رہی ہے تین گھنٹے ٹھیک ہے اور آپ کی چیز جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہی نہیں تو تین گھنٹے کو کیسے بیٹھ سکتا ہے تو آپ کی جو سیٹنگ ہے وہ کمفرٹیبل ہونی چاہیے لیکن وہ اتنی کمفرٹیبل بھی نہیں چاہیے کہ رام سکون سے سو ہی جائیں تین گھنٹے میں مطلب وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ تھوڑی سی فرم بھی ہوں جو کہ ان کو alert بٹھائے رکھیں ٹھیک ہے پھر جی total tables چاہیے یہ ساری چیزیں آپ سب ٹھیکشن جو ہے وہ audience کے ساتھ کم ہو جائے گی مطلب ایک hurdle سی نظر آئے گی سینٹر میں پھر easels جو ہیں وہ جب لوگوں نے گزر کے جانا ایک دوسرے کے آس پاس سے پھر ہی سی پر جا بٹھیں گے تو سینٹر میں ایزل ہونے چاہیے پلاس جو لوگ ہوتے ہیں ڈیسیبل ان کی ڈیسیبلیٹی کو ضرور کنسیڈر کیا جائے ٹھیک ہے پھر جی وزیبلیٹی جو آپ کی آرڈینس ہے اس کو نظر آرہا ہو نا مطلب اس کو کلیر لی نظر آرہا ہو کہ جو آپ کی ویڈیو ایڈ ہیں یا آپ خود پریزنٹیشن کے اندر جیسے ہم نے بات کی تھی کبھی ہمیں بریک رکھ جاتی ہے ڈیلے کرنا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ڈی ٹیکرز کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بریک دینی پڑ جاتی ہے تو ٹھوڑی سی اوپن سپیس ہو روم کے اندر کمفرٹیبل ہو ٹھیک ہے پھیرا جی یہ آگے ہم ٹائپ ڈسکس کریں گے اچھا جی ہم ڈسکس کریں ٹائپ سی ٹیٹنگ آنیزمنٹ سب سے پہلا سوائی سب سے پہلا جو سٹائل ہے جی کنونویشنل تھیٹر سٹائل اب اس میں کیا ہوتا زیادہ لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوڈیم یہاں پہ ہوگا یہ جو آپ پیزنٹر وہ اس پلیس پہ ہوں گے ساری چیزیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فگر کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ زیادہ زیادہ لوگوں کو رون کے در کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کی پیزنٹیشن ہو گئی لنبی تو لوگوں کا سانس بند ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تھیٹر سٹائل سٹیٹنگ is the least comfortable for an audience especially for presentations that last longer than an or mcq کے لئے یاد کر چیز پھر سمی سرکل میں نے آپ بتایا ہر ایک ہم فائدے بھی ڈسکس کریں گے اور نقصان بھی ڈسکس کریں گے اب یہ جو سمی سرکل ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ audience کو پوری رو کے اندر دوسری مطلب ہر بندے کا فیس نظر آرہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ہوگیا ہے اور اس کا ڈس آڈوانٹیج کیا ہوگا کہ اگر کسی بھی وجہ سے کوئی ایک پرسن ہس رہا ہے تو باقی سب بھی ہسنے لگ شہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ دوسرے کا فیس نظر آرہ ہوگا تو یہ چیز سم ٹائم آپ کو ڈراؤ بیک بن جاتی سامی موڈ کیلئے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹیبل وغیرہ کی رینجمنٹ دیکھ سکتے ہیں ٹی ٹی فورمیشن ٹھیک ہے ٹی فورمیشن ٹی فورمیشن جو ہوتی سانٹر میں ٹی بل جو ہوتے ہیں ٹی ہوتے ہیں آپ کو یہاں سی سمجھ آری کہ نہیں لیے یہ ہلپ پول ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس موڈیفائی ٹی فورمیشن اب یہ جو موڈیفائی ٹی فورمیشن یہ ایسی ہے ٹھیک ہے اب اس میں بھی لوگ کم بٹھائی جا سکتے ہیں لوگ کم بٹھائی جا سکتے ہیں کمپارٹیو بلی کس کے جو ہم نے سب سے پہلے ڈسکس ٹی فورمیشن ہے اس میں لوگ کم بٹھائی جائیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اجی یو فورمیشن ہمیں نیم سے پتا چل رہا ہے اس طرح سے ٹیبل یو کی فورم میں آرینج کیا جائیں گے کمپارٹیو ٹی اور موڈیفائی ٹی سے کم سیٹنگ کپیسیٹی یہاں پہ دیکھیں انہوں نے یہ لائن مینشن کی ہاں یہ دیکھیں درون گیوز اپریزنٹر ایکسس ٹو ایریون 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 بیسی ٹھیک ہے ہر پرسنن کو یہ فیل دیتا ہے جو پریزنٹر ہے وہ پرسنلی انسے بات کھے نیچ ہمارے پاس یو فرمیشن بوڈروم اب یہ بھلی جو ہے یہ بھی ہے تو فرمیشن ہی اس کا بھی فائدہ ہے ہم نے پہلے ڈسکس کیا لیکن یہ سیٹنگ ایریجمنٹ ہے آئیڈیال فور گروپ دسکشن پارٹکولر ٹو 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 ٹی پارٹیسپینٹس جو ایک دو ہوگا کہ یہ آپ کی ویو لیڈز کو بڑا پروپر لی دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے آگے کچھ انوارمنٹ فیکٹرز ہیں جو ہم نے پیچھے ساری بات ڈسکس کی ہیں روم کی لائٹنگ کی بلکل ڈی مو تیمپریچر روم کا کیسا ہونا چاہیے تیمپریچر کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے بات بات چیلی ڈیگریز بات نو چیلی اور نو کول نہ تو وہ بہت جیدہ ڈا جیدہ گرم ہوگا جیدہ لوگ گرم 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 آنے کو نید آنا شروع ہا جائے گی air quality کیسی ہونی چاہیے جی air quality جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر نے mention کیا meeting rooms in hotels that host conventions convention business sometimes smell of food or cigarette or smoke orders that are potentially offensive اس جیس کا اپنے ہاتھ حال رٹھنا ہے کہ آپ کا جو روم اس کے اندر سوڑھا فریشنر ہوا وہ بلکل pleasant سا ہو خلقا سا سنت ہو ٹھیک ہے air quality اچھی ہونی چاہیے پیرا جیس sound کی بات unfortunately extraneous sounds can fill a meeting room and disrupt a presentation جو sounds ہیں وہ بڑے ہی ایسا بھی ہی ہونا چاہیے کہ آپ کو song سونا رہے ہیں بلکل دیمیدی میں کسی کو سمجھ جائے کسی کو نہ آئے اور نہ ہی ساؤنڈ جیسے ہونے شاہیے جن کی بہت ہائے اور جا کے کانوں میں لگیں ٹھیک ہے serving personal the clinking of glassware and the clatter of dishes are disruptive کوئی اس طرح کا sound پیچھے نہیں ہونا چاہیے جو کہ distract کر رہا ہوں ٹھیک ہے thank you so much for listening Allah حافظ